دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواز زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پری اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ تمام دیکھنے والوں کو پروگرام زیرو زبر میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں آج ہمیں تلاش ہے اپنے تیسرے گرین فینالے سٹوڈنٹ کی لہٰذا آج بھی ہمارے ساتھ 6 سٹوڈنٹس موجود ہیں جو ہمارے پچھلے پروگرام کو جیت کر آج یہاں تک پہنچے ہیں عسید ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرست المدینہ سے ان کا تعلق ہے حسان ہمارے ساتھ موجود ہیں The Innovative School سے ان کا تعلق ہے اور حسان عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں دار المدینہ سے آج تو جناب دونوں حسان ہو گئے ایک حسان اور ایک حسان عارف پھر نور مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں The Vision Schooling System سے یو شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ جانگیر ایکیڈمی سے اور آیان ہمارے ساتھ موجود ہیں دار المدینہ سے تو شروع کریں گے ہمارے آج کے پروگرام کا پہلا راؤن مگر ذرا بچوں سے بات کرتے ہیں کہ کتنی تیاری کر کر آئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنہیں جناب سب مل کر بتا دیں کہ آپ کی طویعت کیسی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب کو خوش رکھیں بتائیں گے کہ آج تو دو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے اگر جیتے تو گرانٹ فینالے میں جائیں گے اور آج اگر آپ کی الیمنیشن ہوئی تو پھر اس پروگرام سے آپ رخصت ہو جائیں گے تو پھر کیا تیاری کر کر آئے ہیں کیا سوچ کر آئے ہیں کچھ کر دکھانا ہے جیت کر جانا ہے یا پھر سیٹیفکرز لینا ہے اور اچھے ستائف لے کر سب نے جیت کر جانا ہے یعنی آپ نے آج میرے لیے مشکل کھڑی کرنی ہے دیکھتے ہیں جناب کتنی تیاری کر کر آئے ہیں اور کتنا کچھ کرنے کا ذہن بنا کر آئے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ پہلا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے ذرا بتائیں گے کہ ہوگا کیا پہلے راؤنڈ میں جی جناب بلکل بزر راؤنڈ تو ہوگا مگر ساتھ ہی ساتھ کاؤنٹر کتنی منٹ کا ہوگا 180 سیکنڈ جی ہاں 180 سیکنڈ یعنی 3 منٹ کا کاؤنٹر لگایا جائے گا جلدی سے لگائیے کاؤنٹر اور ہم شروع کریں گے آج کے سوالات پہلا سوال یہ ہے دنیا کے تمام قبرستانوں میں سے افضل قبرستان کون سا ہے جی بزر بجائی ہے یو شاہ نے شاہ جانگی ریکٹ بھی سے ہمارے ساتھ ہیں جنت البکی جنت البکی جواب درست نے دیا ہے بہان اللہ بغداش شریف کس ملک میں ہے ایک مرتبہ پھر بزر بجائی ہے یو شاہ نے عراق لگتا ہے زبردست سیاری کرکر آئے ہیں جواب یہ بھی درست دے دیا ہے بہان اللہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی نور مصطفی شیطان نے آپ نے کہا شیطان نے جواب بلکل درست ہے آپ کا بہان اللہ اچھا جناب یہ بتائیے خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا عسید رضا بیت المقدس جواب درست دے دیا ہے بہان اللہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ کس ملک میں ہے ایک مرتبہ پھر بزر بجائی ہے نور مصطفیٰ نے فلسطین میں فلسطین میں جواب یہ بھی صحیح دے دیا بہان اللہ اچھا جناب یہ بتائیے میٹھی عید کون سا مہینے کے بعد آتی ہے عیان رمضان ملک رمضان شریف کے بعد جواب درست دے دیا ہے بہان اللہ جانب پھر یہ بتائیے کہ آشورہ کس دن ہوتا ہے جی حسان عارف دس محرم کے دن دس محرم کے دن کو آشورہ کہا جاتا ہے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے بہان اللہ دنیا کے مسلمان کس طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں جی یوشا خانہ کعبہ خانہ کعبہ کی طرف جواب یہ بھی صحیح دے دیا ہے بہان اللہ ام المؤمنین بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام بتائیں جی حسان تری دے جا ٹو ہزی ہزی کاؤنٹنگ دیں گے تری ٹو وان اللہ اکبر صحیح جواب تھا خوائلد غلطی ہوئی ہے حسان عارف سے دس نمبر مائنس کیے جائیں گے اللہ اکبر اگلا سوال غور سے سنیے حجرِ اسود کہاں لگا ہوا ہے جی یوشہ جواب دیں گے خانہ کعبہ کی دیوار میں خانہ کعبہ کی دیوار میں جواب یہ بھی درست دے دیا ہے بہان اللہ نماز کا پہلا فرض بتائیے نور مصطفیہ تکبیرِ تحریمہ جواب درست دے دیا ہے بہان اللہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بتائیے حسان عارف صدیق اور عطیق صدیق اور عطیق جواب یہ بھی درست دے دیا ہے خانہ اللہ کون سے جانور کی خال پر بیٹھنا منع ہے یوشہ نے پھر بزر بجائی ہے ایک مرتبہ شیر اور چیتہ شیر اور چیتے کی خال پر بیٹھنا منع ہے جواب درست دے دیا ہے خانہ اللہ حضرتِ اباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک کا رشتہ کیا ہے بزر بجائی ہے اسید نے چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جانتے حضرتِ اباس رضی اللہ تعالی عنہ ہو جواب درست دے دیا ہے خانہ اللہ چھیک آنے پر کیا کہنا سنت ہے نور مصطفی الحمدللہ الحمدللہ جواب یہ بھی صحیح دے دیا ہے خانہ اللہ دنیا کی سب سے عظیم مسجد کونسی ہے یوشہ جواب ایک مرتبہ پھر دیں گے یوشہ مسجدِ حرام مسجدِ حرام جواب برکل درست ہے آپ کا خانہ اللہ دکھاتے ہیں آپ کو پہلے راؤنڈ کا اسکور اور کس نے کتنے پوائنٹ حاصل کیے ہیں پہلے راون میں مندرستور مدینا کے عصید نے حاصل کیے ہیں ڈوئنٹی پوائنٹس بہن اللہ در انہود ایٹھو سکول سے ہمارے ساتھ ہیں حسان ان کا اسکور ہوا مائنس ٹین علوہ وغبط دارال مدینا سے حسان عرف نے حاصل کیے ہیں ڈوئنٹی پوائنٹس بہن اللہ جب وجن سکول سے نور مصطفی ہمارے ساتھ ہیں سیượزو رونلہ مہینہ سے ہمارے ساتھ ہیں عیان عیان نے حاصل کیے ہیں ٹین پوائنٹس بہان اللہ جی جس کے نمبر مائنس میں ہے اس نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا کیونکہ اب موقع ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کا اور اگلے راؤنڈ میں آپ حساب برابر کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوسرا راؤنڈ جی روزفر جی روزفر جی تو آئیے شروع کرتے ہیں دوسرا راؤنڈ دوسرا راؤنڈ میں ہوگا کیا بچے بتائیں گے بول پیٹ بول پیٹ میں کرنا کیا ہے بھائی یہ بھی بتائیے جی ہم نے اس میں چھپا رکھے ہیں ایٹین کارڈ جس کی آپ نے تلاش کرنی ہے کون کون تلاش کرے گا سب تلاش کریں گے چلیں جی تلاش ضرور کرنی ہے مگر ایک دوسرے کو دھکا نہ لگے اس بات کا بھی خیال لگنا ہے ایک دوسروں کا بھی خیال لگنا ہے اور بالز نیچے نہ گرائے گا اس کا تو زیادہ خیال لگنا ہے آئیں گے بول پیٹ کے طرف یاد رہے جس کے پاس جتنے کارڈ ہوں گے اس کے پاس اتنے زیادہ چانسز ہوں گے سوالات کے جوابات دینے کے ہر صحیح جواب پر ہم دیں گے ٹین پوائنٹس اور اگر غلطی ہوگی تو پھر مائنس کر دیے جائیں گے ٹین پوائنٹس لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے زیادہ کارڈ حاصل کرنے ہیں مگر سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں سکسٹی سیکنڈز کا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب چلیں جی دیکھتے ہیں آج بچے کتنی تیاری کر کر آئے ہیں دیکھتے ہیں بچے کتنا فاسٹ کارڈ سلاش کرتے ہیں کیونکہ اس راؤنڈ میں بچوں کی بہت ساری چیزوں کا امتحان ہوتا ہے آئیکیو لیول کا بھی امتحان ہے سپیٹ کا بھی امتحان ہے مگر ساتھ ساتھ زہانت کا بھی امتحان ہے ایک دوسرے سے چھینہ جپٹی بھی نہیں کریں گے ناظرین اگر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہماری اس پروگرام کے بارے میں کمیٹس بھی دیجئے پروگرام کو لائک بھی کیجئے اور ساتھی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے ایک دوسرے سے کارٹ نہیں چھینیں گے بیٹا چلدی کریں گے ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے حسان نے تو کمال کر دیا ہے جناب لگتا ہے پچھلی قصر بھی نکالیں گے سیون سکس فائف فور ثری ٹو ون چلیں جی ٹائم از اپ ٹائم از اپ بڑھیں گے سارے اپنے اپنے پاڈیم کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے پاڈیم کی طرف جی جناب دیکھا اپنے بچوں نے بڑی سپیڈ دکھائی ہے اور بڑی کوشش کی ہے آئیے معلوم کرتے ہیں کس نے کتنی سپیڈ دکھائی اور کون کتنا کامیاب رہا جی اسید کتنے کارٹ تلاش کر لیے بیٹا فور کارٹ فور کارٹ تلاش کر لیے کیا بات ہے جناب دیکھتے ہیں اب سوالات کے جوابات بھی دے پاتے ہیں یا نہیں باری باری کارٹ نمبر دکھائیں گے مجھے فائف کارٹ نمبر فائف جی فائف نمبر پر میرے پاس سوال ہے ام المؤمنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً کتنے سال نبی پاک کی صحبت میں رہیں صلی اللہ علیہ وسلم جی جناب کون جواب دے گا سب مل کر جواب دے دیں تقریباً دس سال تقریباً ٹوائنٹی فائف یرز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اسید جواب نہیں دے پائے ٹین نمبر مائنس ہوں گے اسید کے اللہ اکبر جی صرف کارٹ تلاش کر لینا ہی حل نہیں ہے بلکہ کارٹ تلاش کر کے جواب بھی دینا ہوگا جب جا کے نمبر ملیں گے جی اگلا کارٹ نمبر شو کریں گے ٹین کارٹ نمبر ٹین آپ نے شو کیا اور ٹین نمبر پر میرے پاس سوال ہے جو کوئی کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر وہ نیکی نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور اگر وہ یہ نیکی کر لے تو پھر اس کے لیے کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس نیکیاں آپ نے کہا دس نیکیاں ہمارے پاس نمبر بھی دس ہیں آپ کو ہم نمبر دس دیتے ہیں کیونکہ جواب آپ نے بلکل درست دے دیا ہے ہاں اللہ جی اگلا کارٹ نمبر شو کریں گے بیٹا کارٹ نمبر ٹویلو آپ نے کہا اور ٹویلو نمبر پر میرے پاس سوال ہے اعلان نبوت کے کونسے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا دسویں سال دسویں سال جواب بلکل درست دے دیا ہے ہاں اللہ آپ نے شو کیا کارٹ نمبر سیونٹین چیک کر لیتے ہیں آپ میتھ میں کتنے پکے ہیں کون سے سنیے گا سوال سیون پلس سیون مائنس سیون پلس نائن بتائیے آنسر کیا ہوا سکسٹی آپ نے کہا سکسٹی سولہ ایک طرف تو آپ سکسٹی کہہ رہے ہیں دوسری طرف سولہ بھی کہہ رہے ہیں ہم مانے کیا سولہ ماننا ہے یا سکسٹی ماننا ہے سولہ سولہ مان لیں چلیں جناب آپ نے جواب دیا سولہ کو ایکسپ کر لیا جائز یعنی جواب ہوا سکسٹین آپ کا جواب بلکل درست ہے بہن اللہ باری حسان کی یاد رہے حسان کا پچھلا اسکور مائنس ٹین ہے پوچھتے ہیں حسان سے کتنی سپیڈ دکھائی ہے کتنی محنت کی ہے اور وہ محنت کتنی رنگ لائی ہے جی حسان فور کارڈ فور کارڈ تلاش کر لیے ماشاءاللہ چلیں جی لگتا ہے حساب برابر کریں گے دیکھتے ہیں زہانت کتنا ساتھ دیتی ہے جی باری باری کارڈ نمبر شو کریں گے نمبر ون ون نمبر کا ہی کارڈ تلاش کر لیا ہے حسان نے اور ون نمبر پر میرے پاس سوال ہے بیٹا جنت البقی میں تقریباً کتنے صحابہ اکرام کے مزارات ہیں دس ہزار کمو بیش دس ہزار صحابہ اکرام علیہ مریدوان کے جواب بالکل درست دے دیا ہے بہت اللہ ٹین پوئنٹس برابر کیے ہیں اسکور آپ کا زیرو زیرو ہو گیا اب دیکھتے ہیں کتنا اسکور بڑھانے میں کامیابی ملتی ہے جی اگلا کارڈ نمبر ٹھارٹین کارڈ نمبر تھرٹین مسلمان قربانی کون سا مہینے میں کرتے ہیں ذلحجہ کے مہینے میں جواب بالکل درست دے دیا ہے بہت اللہ ٹین پوئنٹس کا اضافہ کیا ہے حسان نے اپنے اسکور میں باری ہے اگلا کارڈ نمبر دکھائیں گے بیٹا ٹھارٹین کارڈ نمبر ٹھارٹین حضرت یاقوب علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں کتنی مارایا ہے سکسٹین مردبہ جواب بالکل درست دے دیا ہے بہت اللہ جی اگلا ٹھفٹین بتائیے سورہ یاسین قرآن پاک میں موجود ہے سورہ یاسین میں میرے پاس ہے تھری تھاؤزن جواب درست دے دیا ہے بہت اللہ بڑتے ہیں حسان عارف کی طرف دال المدینہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں برانچ کون سیئے ویسی آپ کی اورنگی ٹاؤن اورنگی ٹاؤن برانچ سے حسان ہمارے ساتھ ہیں جی کارڈ کتنے تلاش کی ہیں بیٹا ٹو ٹو کارڈ تلاش کی ہیں چلیں باری باری شو کریں گے ٹو کارڈ نمبر ٹو ہی آپ نے شو کیا ہے اور ٹو نمبر پر سوال ہے جس نے دو عمرے کیے تو بتائیے کہ اس نے صفہ مروہ کی سعی میں صفہ مروہ کے ٹوٹل کتنے چکر لگایا ہوں چودہ آپ نے کہا چودہ مگر نمبر دوں گا ٹین کیونکہ میرے پاس اتنے ہی گنجائش ہے اور جواب آپ کا بلکل درست ہے بہان اللہ جی اگلا ایٹین ایٹین نمبر پر آپ کا سوال ہے نائن کو اگر فائف سے ملٹیپلائی کریں تو جواب کیا آئے گا فورٹی فائف میں سے اگر تھری مائنس کریں تو جواب کیا آئے گا فورٹی ٹو آپ نے کہا فورٹی ٹو جواب درست دے دیا ہے ہاں چلیں جی باری ہے نور مصطفیٰ کی کتنے کارڈ تلاش کیا ہے نور مصطفیٰ فائف فائف کارڈ تلاش کیا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب باری باری کارڈ نمبر دکھائیے تھری کارڈ نمبر تھری پر سوال ہے عزام میں حیعہ علی الفلاہ کہا جاتا ہے کارڈ نمبر سکسٹین پر سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں فائف ایٹی سکس فائف ایٹی سکس احادیث مبارکہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہیں جواب بلکہ درست دے دیا ہے مہار اللہ جی اگلا کارڈ نمبر الیون الیون نمبر پر سوال ہے حضرت اسحاق علی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن پاک میں ہے کیا بتائیں گے کتنی بار آیا ہے سیونٹین مٹھے تسلی سے جواب دے رہے ہیں اور کانفینٹلی جواب دے رہے ہیں جواب آپ نے بالکل درست دے دیا ہے سیونٹین چلیں جی اگلا کارڈ نمبر پور کارڈ نمبر فور پر سوال حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام مبارک بھی قرآن میں آیا ہے بتائیے وہ کتنی بار آیا ہے سکسٹین میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا اور آپ نے جواب دیا صحیح جواب ہے ملکرز جواب دیں گے ٹویل جی ٹویلز ٹائمز آیا ہے ٹین نمبر مائنس ہو جائیں گے نور مصطفیٰ کے اللہ حضرت کوئی بات نہیں نور مصطفیٰ کے پاس کارڈز ہی بہت سارے ہیں اگلا کارڈ نمبر دکھا دیں گے یہ ایٹ کارڈ نمبر ایٹ پر سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے چار سو سال آفٹر فور ہنڈرڈ یئرز آپ کی پیدائش ہوئی جواب پر قدرز دے دیا ہے بار باری ہے یوشا کی یوشا آپ کو تو ویسے کارڈز کی ضرورت نہیں تھی نمبر ہی سب سے زیادہ تھے جی اور اس بار میری لقز بھی خراب تھی مجھے ٹو کارڈز ملے ہیں اچھا چلیں کوئی نہیں آپ دکھائیں آپ کے پاس کون کون سے نمبر کے کارڈز ہے میرے پاس کارڈ نمبر سکس ہے کارڈ نمبر سکس ہے آپ کے پاس اور میرے پاس سکس نمبر پر سوال ہے آرابی میں ستتون و سالاسون کتنے ہوتے ہیں ٹھڑی سکس کنفرم ہے آپ جی اتنا سوچ کر جواب دیا ہے اور آپ نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل درود دے دیا ہے سبحان اللہ چلیں جی نیکس کارڈ شو کریں گے میرے پاس سیون ہے اگلا کارڈ آپ کے پاس سیون ہے بتائیے ہم بھی مدینہ جائیں گے چلیں گے آپ ساتھ انشاءاللہ اللہ ہمیں مدینہ لے جائے بتائیے کہ اس جملے میں حرف کتنے ہیں سترہ آپ نے کہا گیارا 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 نہیں میں آپ کا دوسرا جواب accept نہیں کر سکتا جو آپ نے پہلا آنسر دیا میں وہی accept کروں گا کیونکہ یہی پروگرام کا رول ہے اور پہلا جو آپ نے جواب دیا وہ جواب آپ کا درست ہے سبحان اللہ چلیں جی ماشاءاللہ باری ہے آیان کی آیان کتنے کا تلاش کی ہیں چلیں جناب آیان کے ہاتھ میں کوئی کارڈ نہیں آیا مگر آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے کیونکہ ابھی تیسرے راؤن موجود ہے اور تیسرے راؤن میں آپ اپنے سکور میں اضافہ کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے دوسرے راؤن میں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کی ہیں دوسرے راؤن کا سکور بتا رہا ہے اسید ہمارے ساتھ موجود ہے مدرست المدینہ سے اور اسید نے اپنے سکور میں اضافہ کیا ہے ٹوئنٹی پوائنٹس کا اور ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے ٹوٹی پوائنٹس مہاللہ حسان نے بہترین کمبک کیا ہے حاصل کیے ہیں دوسرے راؤن میں ٹوٹی پوائنٹس مگر ان کا ٹوٹل اسکور ہوا ٹھرٹی پوائنٹس مہاللہ حسان عارف ہمارے ساتھ ہیں حسان عارف نے حاصل کیے ہیں دوسرے راؤن میں ٹوائنٹی پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 40 points نور مصطفیٰ نے حاصل کیے ہیں دوسرے راؤن میں 30 points ٹوٹل اسکور ہوا 70 points یوشا نے حاصل کیے ہیں دوسرے راؤن میں 20 points ٹوٹل اسکور ان کا ہو گیا 80 points ایان کو چونکہ کارڈ نہیں ملے تھے انہوں نے کوئی نمبر آسل نہیں کیے دوسرے راؤن میں لہٰذا ان کا اسکور ہے 10 points آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے راؤن کی طرف مگر یاد رہے اگلے راؤن ہمارا کیسا ہوگا جو نمبر سب سے کم لے گا وہ ہمارے پروگرام کو چھوڑ کر چلا جائے گا تو چلیں جی آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تیسری راؤن میں کون کیسی پرفرمنس دکھاتا ہے بڑھتے ہیں ہمارے تیسری راؤن کی طرف تیسری راؤن میں باری باری آپ سب سے سوالات ہوں گے دو دو سوالات ہوں گے مگر سوالات سے پہلے آپ کو اسکرین پر الفاظ دکھائے جائیں گے ذرا غور سے دیکھئے گا کیونکہ سوال میں انہی الفاظ میں سے ایک لفظ کام آئے گا جی فارمیٹ آپ سب کو پتا ہے جی چلیں جی فارمیٹ بچوں کو پتا ہے شروع کریں گے ہمارا تیسری راؤن پہلا سوال ہوگا اسید سے سوال کے لیے دکھائیں گے الفاظ اسید کو مگر سکرین پر مجرم نصیب بندہ بہانہ چلیں جی دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے اللہ کی رحمت کیا ڈھونتی ہے بہانہ بہانہ ڈھونتی ہے دیکھتے ہیں جواب کیا ہے جواب بے کو درست دے دیا ہے حسان کے لیے الفاظ دیکھیں گے سکرین پر حضرت یفتہ علیہ السلام حضرت یفتہ علیہ السلام حضرت جہائی علیہ السلام حضرت سجدنا سلیمان علیہ السلام حضرت یعبوب علیہ السلام چلیں جی انبیاء کے نام بھی دیکھے ہیں فرشتوں کے نام بھی دیکھے ہیں دیکھتے ہیں سوال آپ کے لیے کیا آتا ہے بیت المقدس کی تعمیر کس نے کروائی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے جواب دیا حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں جواب کیا ہوتا ہے جواب آپ کا بل کو درست ہے بہانہ چلیں جی حسان عارف دیکھیں سکرین پر بھیڑے کی گھڑے کی کتے کی گھولے کی بات تو جانوروں کی ہو رہی ہے دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے غیبت کرنے والا قیامت میں کس کی شکل میں اٹھے گا کتے کی آپ نے کہا کتے کی دیکھتے ہیں جواب کیا ہے ہمارے پاس اللہ اکبر اللہ ہمیں غیبت سے محفوظ رکھے جواب بے قدر سے دیا ہے بہان اللہ جی نور مصطفیٰ آپ کے لیے دیکھئے الفاظ کیا ہیں ہفتے جمعہ منگل جمعہ بود آپ کو ہم نے دن کے نام دکھایا ہے دیکھئے آپ کے لیے سوال کیا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کس دن سجدہ کیا جمعہ کے دن آپ نے کہا جمعہ کے دن دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے جواب پھر قدر سے دیا ہے بار اللہ جی باری ہے یوشا کی یوشا الفاظ دیکھیں گے جی چلیں دیکھئے بھائی بیٹے دوست کس سے دوستیوے سے آپ کی پکی ہے ان میں سے ان میں سے جو نام ہم نے دکھایا آپ کو بھائی کزن چچا بھائی اتنا سوچنے کا ٹائم تھوڑی یہ سوال دیکھئے آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس کا نام تھا چچا آپ نے کہا چچا کا دیکھتے ہیں جواب کیا ہے جواب تو اس نے دیا ہے بھائی چلیں جی آیان کے لیے الفاظ دکھائیے سکرین پر نرمی نرموشش اچھی آز پہل چلیں جی بتائیے سلام میں کیا کرنے والا اللہ پاک کا مقرب ہے پہل آپ نے کہا پہل جواب دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا آتا ہے جواب تو اس دے دیا ہے مہان اللہ چلیں جی ایک ایک اور سوال کریں گے اسیت کے لیے دیکھیں گے اس بار کیا الفاظ ہیں ہمارے پاس خلیفہ ولی امین غلام مجاہد جی سوال بھی دکھائیے ہیں عالم زمین میں اللہ پاک کا کیا ہوتا ہے امین آپ نے کہا امین دیکھئے جواب کیا آتا ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے مہان اللہ جی حسان کے لیے الفاظ دکھائیں گے اور ہم مل کر دیکھیں گے اسکرین پر سوچتے روتے چیختے شرماتے دیکھتے ہیں اسکرین پر سوال جو ہستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ کس حال میں جہنم میں داخل ہوگا روتے ہوئے آپ نے کہا روتے ہوئے دیکھئے اسکرین پر جواب کیا ہے اللہ اکبر آج لوگ ترہاں ترہاں کے گناہ کرتے ہیں اور بے باقی کے ساتھ ہستے ہوئے کرتے ہیں اللہ ہمیں محفوظ رکھے کیونکہ ایسا کرنے والا روتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے حسان کا جواب برکل درست ہے سبحان اللہ باری حسان عارف کی دیکھئے اس بار حسان عارف کے لیے الفاظ کیا ہیں عبرانی سریانی انگلش اردو عربی اس میں سے کونسی لینگویج آپ کو آتی ہے اردو اردو آتی ہے چلیں جی دیکھئے سوال آپ کے لیے کیا ہے نامہ اعمال کی تحریر کس زبان میں ہوگی عربی عربی زبان میں ہوگی تو پھر کیسے پڑھیں گے مرنے کے بعد ہر شخص عربی کو جاننے والا پڑھنے والا اور سمجھنے والا ہو جائے گا جواب حسان عارف کا بلکل درست ہے سبحان اللہ جی باری ہے نور مصطفیٰ کی نور مصطفیٰ ریڈی آپ یس دیکھئے پھر اسکرین پر دوپیر رات شادی صبح نیاز چلیں جی دیکھئے سوال کیا ہے کس چیز کا کھانا ترک کر دینے سے بڑھاپا جلد آتا ہے رات کا شادی کا کھانا ویسے آپ کھاتے ہیں وہ تو سب کھاتے ہیں سب کھاتے ہیں دیکھئے جواب ہمارے پاس کیا ہے جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ چلیں جی باری ہے یوشا کے لیے الفاظ دیکھنے کی دیکھئے اسکرین پر پرانا پرانا سستا بہتر مہنگا بیکار دیکھئے ہمارے پاس سوال کیا ہے تمام سرموں میں کیسا سرمہ اسمد ہے مہنگا شانہ جی آپ نے کہا مہنگا آپ کو مہنگا اس لگتا ہے زیادہ پسند ہے دیکھئے اسکرین پر جواب ہمارے پاس کیا ہے تمام سرموں میں بہتر سرمہ اسمد ہے اور اسمد سرمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمد سرمہ لگاؤ یہ نظر کو بھی تیز کرتا ہے اور پلکوں کو بھی اگاتا ہے غلطی ہوئی ہے یوشا سے ٹین پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے اللہ اکبر بار یہ ایان کی ایان کے لیے دیکھئے کیا ہیں الفاظ ہمارے پاس مکمل رد ضروری قبول دیکھئے آپ کے لیے سوال کیا ہے مریض جب تک تنرستہ ہو جائے اس کی کوئی دعا کیا نہیں ہوتی رد آپ نے کہا رد دیکھتے ہیں اسکرین پر ہمارے پاس جواب کیا ہے جواب بلکل درستے دیا ہے بہان اللہ اسے کے ساتھ ہمارا تیسرے راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا آئیے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اس راؤنڈ کے آخر میں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں اور کون زبر ہوا اور کون زیر ہوا تیسرے راؤنڈ کا سکور بتا رہا ہے اسے نے حاصل کیے ہیں ٹوائنٹی پوائنٹس بہان اللہ اور ان کا ٹوٹل سکور ہو گیا سکسٹی پوائنٹس بہان اللہ حسان نے بھی لیے ہیں ٹوائنٹی پوائنٹس مگر ٹوٹل سکور ہو گیا فسٹی پوائنٹس بہان اللہ یوشا اس راؤنڈ میں کمزور ہو گئے کیونکہ ایک کا صحیح جواب دیا اور دوسرے کا غلط جواب دے کر بیننس برابر کر لیا اس راؤنڈ میں کوئی سکور کا اضافہ نہیں کیا اور ان کا ٹوٹل سکور ہے ایٹی پوائنٹس بہن اللہ آیان نے ٹوینٹی پوائنٹس کا اضافہ کیا اپنے سکور میں اور ان کا ٹوٹل سکور ہوا تھرٹی پوائنٹس بہن اللہ کرنا پڑے گا آیان کو خوبصورت سے تحائف بھی دیں گے ساتھی ساتھ یہ سیٹیفیکٹ بھی دیا جائے گا ماشاءاللہ کیش پرائز بھی اور یہ تحفہ بھی یہ سیٹیفیکٹ بھی دکھائیں چینے جی بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف اب بار یہ ہمارے چوتھے راؤنڈ کی اور چوتھے راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے پروگرام کا رول کئی ناظرین جانتے ہوں گے لیکن جیرو نے ہمیں نیا جوائنڈ کیا ہے ان کے لیے انفورمیشن میں اضافہ ہوگا کہ ہم تیسے راؤنڈ تک کا اسکور اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور اب چوتھا پانچوہ چھٹا راؤنڈ خود فیصلہ کرے گا کہ کس کی پرفومنس بیسٹ ہے ہر راؤنڈ میں جس کی پرفومنس بیسٹ ہوگی وہ ہمارے اگلے راؤنڈ کا حصہ ہوگا اور جس کی کمزور ہوگی وہ ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہوتا چلا جائے گا اور اگر لیٹس سپوس دو بچوں کے درمیان ڈرو ہو گیا تو پھر ہم اپنا پچھلا اسکور دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ جس کی کارکردگی پچھلے راؤنڈ میں بہتر تھی وہ ہمارے اگلے راؤنڈ میں ساتھ چلے گا تو آئیے شروع کریں گے ہمارا چوتھا راؤنڈ مگر چوتھے راؤنڈ میں ہونا کیا ہے اپشنز کے ساتھ جواب دیتے ہیں مگر جواب دینے کے لیے اپشنز بھی دیے جاتے ہیں شروع کریں گے چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال کس کس نے بزر بجانی ہے وہ تو بزر بجا کر دکھانی ہوگی ہاتھ کھڑا کرنے سے کام نہیں چلے گا چناب تو شروع کریں گے راؤنڈ فور اور آپ سے پوچھیں گے پہلا سوال دیکھتے ہیں کون پہلے بذر بجاتا ہے مدینے والوں میں سے کون فیصلے کرنے اور علم میراس میں بڑے ماہر تھے جی بذر بجائی ہے حسان عارف نے پہلے جواب دینے کے لیے آپشنز دے دوں سنیے ذرا قور سے آپشن 1 حضرت علی آپشن 2 حضرت جابر بن عبداللہ آپشن 3 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم آپ نے جواب دیا حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم اور آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ جی اگلا سوال ذرا قور سے سنیں گے کون سے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھتے کبھی نہ چھوڑتے تھے جی بذر بجائی ہے یوشہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپشنز نہیں لیں گے نہیں بغیر آپشن کے جواب دیا ہے اور جواب آپ کا بلکل درست ہے سبحان اللہ بڑا مشہور کلام ہے بتائیے یہ کس مزرگ نے تحریر فرمایا بذر بجائی ہے نور مصطفیٰ نے جواب دینے کے لئے آپشنز ہیں آپ کے پاس آپشن ون امیر اہل سنت دامت برکاتہ منعالیہ آپشن ٹو بہزاد لخنوی آپشن تری عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے آپشن تری چوز کیا عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جواب آپ کا بلکل درست ہے بڑا مشہور کلام اور بڑا زبردست کلام چار زبانوں میں یہ کلام تحریر کیا مگر بڑا کمال کا تحریر کیا جب بھی سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائیں آمین کون سی مشہور شخصیت حضرت خضر علیہ السلام کے خالہزاد بھائی ہیں اس بار بزر بجائی ہے حسان نے آپ کے لئے آپشنز ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام آپشن ٹو حکیم لکمان آپشن تری حضرت زلقرنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جواب دیا حضرت زلقرنین رضی اللہ تعالی عنہ جواب آپ کا غلط ہے اللہ اکبر کیونکہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہا جاتا رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے مگر چونکہ سوال میں نے آپ سے نام کے بارے میں کیا تھا تو نام آپ نے درست بتا دیا ہے جواب درست نے دیا ہے سوال اللہ چلیں جی اگلا سوال ذرا غور سے سنیں کس نبی علیہ السلام کی پوری دنیا پر حکومت تھی چلیں جی بزر بجائی ہے یو شاہ نے جواب دینے کے لئے آپشنز ہیں آپ کے پاس آپشن ون حضرت نوح علیہ السلام آپشن ٹو حضرت سلیمان علیہ السلام آپشن تھری حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے چوز کیا آپشن ٹو حضرت سلیمان علیہ السلام جواب آپ کا بلکل درست ہے بہان اللہ کون سے نبی علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اس بار بزر بجائی ہے حسان نے جواب دینے کے لئے آپشنز ہیں آپ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپشن ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپشن تھری حضرت لوت علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے چوز کیا آپ کا جواب بے کدرست ہے کون سے نبی علیہ السلام ابھی بھی زمین پر موجود ہیں اور ہر سال حج بھی کرنا آتے ہیں بزر بجائے اسید نے آپ کے لئے آپشنزیں بٹا آپشن 1 حضرت یوسف علیہ السلام آپشن 2 حضرت یونس علیہ السلام آپشن 3 حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام آپ نے چوز کیا آپشن 3 حضرت علیہ السلام بے کدرست ہے چلے جی بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کون ہیں جو اللہ پاک کے نبی بھی تھے نور مصطفیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپشن ٹو حضرت شعیب علیہ السلام اپشن ٹری حضرت دعود علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام جواب برکہ درست دے دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کس نبی علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا وزر بجائی ہے یو شاہ نے جواب دینے کے لئے آپشنز ہیں آپ کے پاس اپشن ون حضرت یعقوب علیہ السلام اپشن ٹو حضرت شعیب علیہ السلام اپشن ٹری حضرت نوح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام آپ نے جواب برکہ درست دے دیا ہے درود و سلام کی عظیم الشان کتاب دلائل الخیرات کس بزرگ نے تحریف فرمائی حسید رضا نے سوال کمپلیٹ سننے کے بعد بذر بجائی ہے آپ کے لئے اپشنز ہیں اپشن ون مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپشن ٹو عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپشن ٹری علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ جواب بالکل درست دیا ہے ہاں یارِ غار کس صحابی کو کہا جاتا ہے ایک مرتبہ پھر بذر بجائی ہے حسید نے جواب دینے کے لئے اپشنز ہیں آپ کے پاس اپشن ون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپشن ٹو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپشن ٹری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یارِ غار یارِ مزار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب بالکل درست دیا ہے آمد چوتھے راؤن کا آخری سوال اور اس سوال کے بعد ہم دیکھیں گے اسکور بورڈ جو فیصلہ کرے گا کہ آپ پانچوں میں سے کون ہمارے ساتھ اگلے راؤن کا حصہ ہوگا اور کون ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بیٹے ہیں بذر بجائی ہے یوشا نے جواب دینے کے لئے آپشنز ہیں آپ کے پاس آپشن ون حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپشن ٹو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپشن تری حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جواب بالکل درست دیا ہے اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا آئیے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس راؤنڈ کے آخر میں کون زبر ہوا اور کون زیر ہوا عسید نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس حسان کا اسکور ہے 20 پوائنٹس حسان عارف نے لیا ہے 10 پوائنٹس نور مصطفیٰ 20 پوائنٹس اور یوشا نے کمال کیا ہے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس اسکور بوٹ نے بتایا ہے حسان عارف کا اسکور سب سے کمزور ہے انہوں نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس لہٰذا حسان عارف کو رخصت کرنا ہوگا آئیں گے اور اپنے تحائف وصول کریں گے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے اللہ آپ کو برکت دیں اور زندگی میں مزید کامیابی عطا فرمائیں یہ تحفہ بھی آپ کے لئے چلیں جی یہ تحفہ آپ کے ساتھ جائیں گے بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف چلیں جی اب بار یہ ہمارے پانچوہ راؤنڈ کی مگر پانچوہ راؤنڈ فیصلہ کرے گا یاد رہے کہ کون ہمارے ساتھ چھٹے راؤنڈ میں چلے گا اور کون ہمیں چھوڑ کر جائے گا ویسے کس نے چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا ہے اس بار صرف گردن ہلانے سے اور نگاہیں نیچی کرنے سے کام نہیں چلے گا جواب بھی دینے ہوں گے مگر صحیح دینے ہوں گے کیونکہ اس راؤنڈ میں آپ کے پاس چانس ہے کہ ہر کنٹسٹنٹ ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی سکور حاصل کر سکتا ہے پچھلا سکور پہلے ہم زیرو کریں گے اور شروعات کریں گے ہمارے پانچوہ راؤنڈ کی دیکھتے ہیں کون کتنے پوائنٹس حاصل کرتا ہے پانچوہ راؤنڈ میں پانچوہ راؤنڈ کی پہلی بات جواب کیسے دیں گے پہلے یہ بتائیں جی ہاں جی نہیں فلپ بارڈ کے ذریعے تو آئیے شروع کرتے ہیں پانچوہ راؤنڈ کی پہلی بات آپ چاروں کے لیے قرآن پاک کی سورے قمر میں شق القمر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جس میں آپ نے چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا دو نے کہا جی ہاں دو نے کہا جی نہیں جن دو نے کہا جی ہاں ان دونوں کا جواب برکدرست ہے سبحان اللہ نور مصطفیٰ اور یوشا سے غلطی ہوئی ہے یاد رکھئے گا اس راؤنڈ کا اسکور سپریٹلی کاؤنٹ ہوگا سوچ سمجھ کر آنسر دیں تاکہ آپ اگلے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ چل سکیں اگلا سوال غور سے سنیے آرہ آئیتہ سے سورے ماؤنڈ سٹارٹ ہوتی ہے جواب دیجئے جی ہاں یا جی نہیں تین بچوں نے کہا جی نہیں ایک نے کہا جی ہاں جس نے کہا جی ہاں اس کا جواب بے کل درست ہے بہان اللہ کمبیک کیا ہے نور مصطفیٰ نے باری ہے اگلی بات کرنے کی اور اگلی بات غور سے سنیے اذا زلزلت الارض زلزالہا سورہ حمزہ کی یہ پہلی آیت ہے بتائیے جواب کیا ہوگا تین بچوں نے کہا جی نہیں ایک نے کہا جی ہاں اور جس نے کہا جی ہاں اس سے غلطی ہوئی ہے اللہ اکبر اب تک یوشا مائنس 30 پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ اللہ اکبر یوشا بی کیرفلی آپ نے سوچ سمجھ کر آگے چلنا ہوگا کیونکہ آپ کا اسکور مائنس 30 ہو چکا ہے کیونکہ اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورہ حمزہ کی پہلی آیت نہیں بلکہ سورہ زلزال کی پہلی آیت ہے قرآنی صورتوں میں ترتیب کے لحاظ سے سورہ یاسین پہلے اور سورہ رحمان بعد میں ہے بتائیے جواب کیا ہوگا سب نے جواب پھلکل درست دیا ہے بہان اللہ سورہ رحمان قرآن پاک میں چوبیس میں پارے پر موجود ہے بتائیے جواب کیا ہوگا تین بچوں نے کہا جی نہیں ایک نے کہا جی ہاں جن تینوں نے کہا جی نہیں ان تینوں نے جواب پھلکل درست دیا ہے اللہ سورہ رحمان چوبیس میں پارے میں نہیں ستائیس میں پارے میں ہے جناب حسان کے اسکورٹ سے ٹین پوائنٹس مائنس کیے جائیں گے باروہ پارہ وما من دا بطن سے شروع ہوتا ہے بتائیے جواب کیا ہوگا چلدی کریں گے سب نے کہا جی ہاں سب نے جواب برکل درست دے دیا ہے سورہ تعالیق قرآن پاک کی مکی صورت ہے جواب دیجئے جی ہاں یا جی نہیں سب نے کہا جی ہاں سب کا جواب برکل درست ہے بہان اللہ چھبیسوہ پارہ سورہ احقاف سے شروع ہوتا ہے دو بچوں نے کہا جی ہاں دو نے کہا جی نہیں جن دو نے کہا جی ہاں ان دونوں کا جواب برکل درست ہے بہان اللہ غلطی ہوئی ہے اسید اور یوشہ سے قرآن پاک کی سورہ کاؤسر میں چار آیتیں ہیں جواب دیجئے جی ہاں یا جی نہیں تین بچوں نے کہا جی نہیں ایک نے کہا جی ہاں جنوں نے کہا جی نہیں ان تینوں کا جواب برکل درست ہے بہان اللہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے درمیان سورہ اخلاص بھی ہے جواب دیجئے دو نے کہا جی ہاں دو نے کہا جی نہیں جن دو نے کہا جی نہیں ان دونوں کا جواب بلکل درست ہے بہان اللہ کیونکہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے درمیان کوئی صورت نہیں ہے غلطی ہوئی ہے حسید اور یوشا سے اللہ اکبر قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جواب دیجئے جی ہاں یا جی نہیں چاروں نے کہا جی نہیں سب کا جواب بلکل درست ہے بہان اللہ لفظ قرآن میں پانچ حروف ہیں دو نے کہا جی ہاں دو نے کہا جی نہیں جن دو نے کہا جی نہیں ان دونوں کا جواب بلکل درست ہے بہان اللہ تو اس طرح ہمارا پانچ ور راؤنڈ کمپلیٹ ہوا دیکھیں گے اور جانیں گے اس راؤنڈ میں کون زبر رہا اور کون زیر ہوا اس راؤنڈ میں بارہ سوالات ہوئے عسید نے نو کے صحیح جوابات دیئے تین میں غلطیاں کیے اسکور ہوا سکسٹی پوائنٹس بہان اللہ حسان نے آٹھ کے صحیح جوابات دیئے مگر چار میں غلطیاں کی ہیں ان کا اسکور بنا فورٹی پوائنٹس بہان اللہ دور مصطفیٰ نے گیارہ کے صحیح جوابات دیئے ایک میں غلطی کی ہے اسکور بنا ہنڈریک پوائنٹس بہان اللہ یوشا نے اس راؤنڈ میں بڑی کمزور کارکردگی دکھائی چھے کے صحیح جوابات دیئے مگر چھے کے ہی جوابات غلط دے کر ان کا اسکور بنا زیرو لہٰذا یوشا کو رخصت ہونا ہوگا یوشا ہمارے ساتھ تھے شاہ جانگیر ایکیڈمی سے اچھی پرفرمنس دکھائی یہاں تک پہنچیں اللہ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے چھٹے راؤنڈ کی طرف ہم آ چکے ہیں اپنے چھٹے راؤنڈ میں اور چھٹے راؤنڈ میں ہوتا ہے زبردست مقابلہ ایک مرتبہ پھر ہوتی ہے ایکٹیویٹی مگر اس بار اسٹڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جی ہاں ان تینوں اسٹڈنٹ کے درمیان ہم کروائیں گے خوبصورت سی ایکٹیویٹی باری باری بلائیں گے اور پرچی نکال کر ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے کون سی تختیوں کو ترتیب دینا ہے سب سے پہلے بلائیں گے اسید کو اسید رضا آئیں گے اور ہمیں کونہ اندازی کے ذریعے بتائیں گے کہ آپ کن تختیوں کو ترتیب دیں گے سکسٹی سیکنڈز کا ٹائم آپ کو دیا جائے گا مگر یاد رہے جو سب سے جلدی اور فاسٹ لگا لے گا اور تمام درست لگائے گا وہ جیت کا حق دار ہوگا جی آپ نے اپنے لئے پرچی نکالی ہے اللہ پاک کے مقدس ناموں یعنی اسماع الحسنہ کی پہلے ایک بات بتاتا چلوں شروعات ون سے شروع کریں گے اور ٹین تک ترتیب دیں گے آپ کے پاس سکسٹی سیکنڈز کا ٹائم ہوگا مگر چونکہ یہ مقابلہ دوسرے مرحلے کا ہے لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ آپ تینوں ہی بریلینٹ ہوں گے اور اچھے تیاری کر کر آئے ہوں گے کوشش کریں ساری تختیوں کو ترتیب دیں مگر کم وقت لگائیں کیونکہ یہ مقابلہ وقت پر تبدیل ہو سکتا ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب چلیں جی دیکھتے ہیں کتنی تختیوں کو ترتیب دے سکتے ہیں اور کتنا ٹائم لگاتے ہیں اسے یاد رہے ہر تختی درست جگہ پر لگانے کے ہم دیں گے ٹین پوائنٹس سوشل میڈیا پر دیکھنے والے ناظرین کمنٹس دیجئے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پرگرام کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک اسے کتنی تختیوں کو ترتیب دے گا اور ذرا اپنی ذہانت کا بھی تو امتحان لیں آپ کو اللہ پاک کے مقدس ناموں کی ترتیب کتنی یاد ہے ذرا غور کریں آپ بھی ہم جی اسے ایت کا آدھا وقت گزر چکا ہے 30 سیکنڈز گزر چکے ہیں چلدی کریں گے ہم چلیں جی اسے ایت کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں کبھی لگاتے ہیں کبھی نکال لیتے ہیں تختی کو 10 9 8 7 6 سٹوپ چلیں جی 55 سیکنڈز تقریباً گزر چکے تھے اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنی تختیوں کو ترتیب دیا ہے پہلے نمبر پر لگائی ہے البصیر الحکم بالکل صحیح العدل بالکل صحیح اللطیف یہ بھی صحیح الخبیر بالکل صحیح چھتے نمبر پر الحلیم یہ بھی صحیح ساتھوے نمبر پر الغفور نمبر پر غلطی ہوئی ہے جناب آٹھوے نمبر پر الشکور یہ بھی غلطی ہوئی ہے نوے نمبر پر العظیم یہ بھی غلط ہوئی ہے العلی یہ درست ہے تین غلطیاں ہوئی ہیں حاصل کیے ہیں 70 پوائنٹس سبحان اللہ چلیں جی بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیم کی طرف اور ہم بلائیں گے حسان کو حسان قرآن دازی کے ذریعے ہمیں بتائیں گے کہ آپ کن تختیوں کو ترتیب دیں گے آپ کے لئے بھی 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا کیمرے میں دکھائیں گے پرچی کیا نکالی ہے قرآن پاک کی صورتوں کی تختیوں کو ترتیب دیں گے آپ کا 60 سیکنڈز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب چلیں جی دیکھئے کیا کارکردگی دکھاتے ہیں حسان حسان ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین اگر آپ ہمارے پچھلے پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں یہ پروگرام یہاں تک کیسے پہنچا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کیڈز مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پر ہمارا چینل موجود ہے آپ اس پر ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں آدھا وقت آپ کا گزر چکا ہے جلدی کریں گے بیٹا تیزی تو دکھا رہے ہیں دیکھتے ہیں تیزی کے ساتھ عقل مندی کتنی دکھاتے ہیں زہانت کتنی استعمال کرتے ہیں لاسٹ ٹویل سیکنڈ ٹین نائن ایٹ سیون سکس فائف فور تری ٹو ون ٹائم بھی ختم ہو گیا ساتھی ساتھ ہاتھ بھی اٹھا دیا پہلے نمبر پر لگائی ہے سورہ حشر پہلے نمبر پر غلطی ہوئی ہے دوسرے نمبر پر سورہ مجادلہ یہ بھی غلط تیسرے نمبر پر سورہ صف چوتھے نمبر پر سورہ جمعہ پانچویں نمبر پر سورہ منافقون رونا نہیں ہے بھئی سورہ تغابل یہ بھی غلط سورہ ممتحینہ یہاں بھی غلطی ہوئی ہے سورہ طلاق یہ صحیح لگائی ہے بھائی کیوں رو رہے ہو یہ بالکل ضرورت لگائی ہے آٹھوے نمبر پر نوے نمبر پر سورہ تحریم یہ بھی صحیح لگائی ہے دسوے نمبر پر سورہ ملک یہ بھی ضرورت لگائی ہے تھائٹی پوائنٹس حاصل کیے ہیں سبحان اللہ چلیں جی رونا نہیں ہے حوصلہ رکھنا ہے کیونکہ ابھی نور مصطفیٰ کی باری ہے دیکھتے ہیں نور مصطفیٰ کیا کارکٹ کی دکھاتے ہیں آئیں گے نور مصطفیٰ اور آپ نے قرآن پاک کے پاروں کی تختیوں کو ترتیب دینا ہے سکس سیکنڈز کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس بھی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناو جلدی کریں گے قرآن پاک کے پاروں کی ترتیب کہیں سے بھی شروعات کر لی جا سکتی ہے اور پھر سیکنس ٹین پاروں کا برابر کرنا ہوگا دیکھتے ہیں نور مصطفیٰ کتنی تختیوں کو صحیح جگہ لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں جلدی کریں گے بیٹا حسان سے میں نے بات بھی ویسے کرنی ہے حسان بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا جی ٹائم رکیں گے 34 سیکنڈز گزرے ہیں اور انہوں نے ہینڈز اپ کر دیئے ہیں حسان سے بھی بات کریں گے مگر اس سے پہلے نور مصطفیٰ کا ذرا دیکھتے ہیں کہ نور مصطفیٰ نے کیا کارکرد کی دکھائی ہے کیا لگتا ہے کتنی تختیوں کو درست لگایا ہے پکی بات ہے چیک کریں کرلوں کرلوں پہلے نمبر پر یہ بھی صحیح لگا دی ہے چلیں جناب یہ بھی درست سبحان اللذی یہ بھی درست دس تختیاں درست جگہ پر لگا کر ہنڈرین پوئنٹ حاصل کی ہے نور مصطفیٰ نے پڑھیں گے آپ اپنے پوڈیم کی طرف اور حسان کو رخصت ہونا ہوگا یہ سیٹیفیکٹ بھی آپ کے ساتھ جائے گا اور یہ کیش پرائز بھی آپ کے ساتھ جائے گا بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے فائنل راؤنڈ کی طرف جی ناظرین پروگرام آکر رکا ہے نور مصطفیٰ اور عسید رضا پر دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں فائنل راؤنڈ میں دیکھتے ہیں اس بار کس نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے اور کون ون کرتا ہے ہمارا آج کا پروگرام اور اپنا نام رجسٹ کرواتا ہے ہمارے گرانڈ فینالے کے لیے عسید ہمارے ساتھ ہیں مدرسد المدینہ سے اور نور مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں دا ویجن اسکولنگ سسٹم سے باری باری دونوں سے سوالات ہوں گے چار سوالات کا موقع ہوگا دونوں کے پاس اور سوال کیا ہوں گے یہ آپ دونوں اپنے لیے خود چوز کریں گے صحیح جواب پر دیں گے ٹین پوائنٹس غلط جواب پر مائنس ٹین اور اگر آپ چاہیں کہ ہمیں سوال سننے کے بعد آپشنز دیا جائے تو ہم آپ کو آپشنز بھی دیں گے مگر آپشن لینے کے بعد صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کے اسکول میں اضافہ ہوگا فائیف پوائنٹس کا لہٰذا آپ کی نئیہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے کیا کرنا ہے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے پہلا سوال کریں گے عسید سے عسید ہمیں موضوع بتائیں گے قرآن قرآن پاک کا موضوع سلیک کیا ہے عسید نے اپنے پہلے سوال کے لیے پہلا سوال آپ سے ہے قرآن پاک سے متعلق مدرسے میں حفظ کرتے ہیں مٹا کتنے پارے حفظ کر چکے ہیں ٹوائس ٹوائنٹی سیون پارے حفظ کر چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال آپ کے لیے تو بڑا ہی آسان ہوگا اور آپ بغیر آپشن کے جواب دے سکتے ہیں مگر سوال آپ نے تھوڑا غور سے سننا ہے بتائیے قرآن پاک کے چودھویں پارے کا نام کیا ہے روبا ماہ آپ نے آپشنز نہیں لیے اور جواب دیا ہے روبا ماہ اور جواب بلکل درست دے دیا ہے بہان اللہ ٹین پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اسید نے اپنے سکور میں باری ہے نور مصطفیٰ کی دیکھتے ہیں آپ اس بار کس موضوع کو سلک کرتے ہیں اپنے لیے قرآن قرآن کا موضوع سلک کیا ہے نور مصطفیٰ نے دو ویجن سکولنگ سسٹم سے نور مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں سوال یہ ہے حکیم ان کا معنی کیا ہے حکمت والا جواب آپ کا بلکل درست ہے بہان اللہ ٹین ٹین پوائنٹس سے مقابلہ دونوں طرف برابر ہے کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں باری ہے سوال کرنے کی اسید سے دیکھتے ہیں اسید اس بار کس موضوع کو سلک کرتے ہیں قرآن قرآن پاک کا ہی موضوع سلک کیا ہے اسید نے اپنے لیے چلیں جی یہ آپ کا نشیب ہے ایک برتبہ پھر آسان سوال آ گیا اور سوال یہ ہے حامین قرآن پاک میں ایک پارے کا نام ہے وہ پارا کونسا ہے جواب دیجئے چھبیس آپ نے کہا چھبیس جب کے صحیح جواب ہے ٹوائنٹی سکس جواب درست نے دیا ہے بہان اللہ اب باری ہے ایک مرتبہ پھر نور مصطفیٰ کی نور مصطفیٰ موضوع بتائیں گے قرآن قرآن کا موضوع سلک کیا ہے نور مصطفیٰ نے سوال آپ سے یہ ہے قرآن پاک میں ایک صورت ہے سورة طاہا ٹھیک ہے آپ بتائیے کہ سورة طاہا کی پہلی آیت کیا ہے چاہیں تو جواب دیں اور چاہیں تو آپشنز لینے آپشنز آپشنز ہیں آپشن ون حامیم آپشن ٹو طاہا طاہا اگر تھوڑا سوال غور سے سنتے اور دھیان لگاتے تو شاید آپ بغیر آپشنز کے جواب بالکل صحیح دے سکتے تھے مگر کوئی بات نہیں آپ نے آپشنز لے کر جواب دیا اور جواب پھر خدر سے دیا بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر جواب میں کوئی کنفیوجن ہو تو پھر آپشنز لے لینا ہی سمجھداری ہے چلیں جنا فائف پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے نور مصطفیٰ کے سکور میں باری ہے اسید کی اسید موضو سلک کریں گے قرآن فیرعون کے گھر کس نبی علیہ السلام کی پرورش ہوئی آپشن آپشنز ہیں آپ کے لیے آپشن ون حضرت نوح علیہ السلام آپشن ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب تو آپ نے بلکل درست دے دیا ہے بہان اللہ چلیں جی نور مصطفیٰ کے پاس چان سے اپنے اسکور کو برابر کرنے کے لیے بتائیے اب آپ کس موضو کو سلک کریں گے قرآن چلیں جی قرآن پاک کا ہی موضو سلک کیا ہے نور مصطفیٰ نے اور آپ کے لیے سوال ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ٹو فورٹی ایٹ میں کس تابوت کا ذکر ہے آپشن جی آپشن آپ نے مانگے ہیں آپشن ون تابوت سکینہ آپشن ٹو تابوت خزینہ تابوت خزینہ تابوت سکینہ اللہ اکبر آپ نے جواب دیا تابوت خزینہ بڑا ہی مشہور تابوت ہے اور یہ وہ تابوت ہے کہ پچھلی قومیں جب دعائیں مانگتی تھی تو تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعائیں مانگتی تھی اور اللہ اس تابوت کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول کر لیتا تھا اس تابوت کے اندر اللہ کے نبیوں اور نیک لوگوں کے تبرکات موجود تھے خلطی ہوئی ہے نور مصطفیٰ سے ٹین پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے اللہ اکبر باری ہے اسید رضا سے آخری سوال کی موضوع بتائیں گے قرآن کیوں کیوں بتائیے قرآن پاک میں یاجوج کے ساتھ کس کا ذکر ہوا ماجوج آپ نے جواب دیا بغیر آپشن کے جواب دیا اور جواب بلکہ درست دے دیا ہے بہان اللہ جی باری ہے آخری سوال کی نور مصطفیٰ سے کریں گے اور نور مصطفیٰ موضوع بتائیں گے حدیث چلیں جی حدیث پاک کا موضوع سلیک کیا ہے آخری سوال میں نور مصطفیٰ نے اپنے لیے بتائیے روزے کو حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا آپشن 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 ہیں آپ کے پاس آپشن اون دالا آپشن ٹو ڈھال ڈھال نور مصطفیٰ دوویجن اسکولک سسٹم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جواب دیا ہے ڈھال مگر آج کا مقابلہ عسید جی چکے ہیں بہا جیر و زبر جیر و زبر چلیں جی سیڈیفیکٹ دیں گے ہم نور مصطفیٰ کو کیش پرائز بھی دیا جائے گا اور عسید بھائی ذرا گفٹ بھی لے آئیں چلیں جی یہ لیجئے ماشاءاللہ جب بھی کوئی چیز لینا ہے دینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا اور دینا کرتے ہیں یہ تحفہ بھی ہم آپ کو دیں گے نور مصطفیٰ کے ساتھ تحفہ جائے گا ماشاءاللہ اچھی پرفرمنس دکھائی نور مصطفیٰ نے مگر آخر میں آ کر کچھ کمزور ہو گئے تھے کوئی بات نہیں یہ تو زندگی کا حصہ ہے عسید کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ آپ کوالیفائی کر چکے ہیں ہمارے گرینڈ فینالے کے لیے ناظرین آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں کمیٹس ضرور کیجئے گا کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم مگر نئی ٹیم اور نئے سیر بس کے ساتھ ہمارا انتظار کیجئے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا